بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جناب آج بن رہے پھر سے صوفیہ کی چمہ مزدار قسم کے ریسٹورن سٹائل شامی کباب تو جو شامی کباب بن رہے اس کے لیے ہم نے چھو دال لیے ہی ہمارے پاس 250 گرام ہیں یعنی ایک پاؤ اور اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا تو بگونا لازمی ہے کیونکہ جب اس کو ہم بنائیں گے تو اس میں تھوڑی سی قصر پاکی رہنی چاہیے کیونکہ ایسے شامی کباب اچھے نہیں بنتے تو اس کو ہم نے تین چار بار دولیا تھا اس پہ پانی ڈال کے ہم پھر سے ایڈ کر دیں گے آپ کے سامنے ہی توبا کی چیزیں بھی ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ ہی اس میں چکن چلا جائے گا یہ بولنس چکنیں اور دو مرگی کے بریسٹ کے پیس ہیں تو بس جس میں نے اس کے بڑے بڑے سے پیس کیے ہیں چھوٹے نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کا قیمہ بنائے تو یہ ثابت ہی جائے گا ریشہ کباب ہم بنا رہے ہیں تقریب شامی کباب ریشہ کباب جو ہوتے ہیں یعنی پہلے بھی میری ریسٹ بھی پیش بھی موجود ہے اب جا کے دیکھ سکتے ہو اس سے تھوڑے سی ڈیفرنٹ بنے گی لیکن ہیسے ہی پروسیجر یہ جو دال رہے گی تھی تو اس کو ہم نے تھوڑا پانی ڈال کے وہ بھی ایٹ کر دی پاس دو عدد درمیانے سے اس کے انینے جسے میں نے کٹ کر لیا ہے لسن ہی ہمارے چھے سے سات جوے اور سات میں تین چار ہری مرچے ہیں تو یہ ایٹ ہو گئیں ان سب کو میں نے یہاں ایٹ کر دیا اب باری ہے جناب ثابت مثالے کی تو یہاں ہمارے پاس گرم ثابت مثالہ ہے دو ہمارے پاس تیز پات ہیں اور سات میں ہمارے پاس مرچے ہیں لال والی اور زیرہ ہی دارچینی سٹرک ہے اور بڑی الائچی ہے اور کچھ لونگ ہیں لونگ تو ہمارے پاس گرم ثابت مثالے میں ہم نے پیس دیا ہے یہاں بلیک پیپر ہیں ثابت بھی ہیں اور پیسے ہوئے بھی یہ دیکھیں جناب کچھ پیسے مثالے یوں ہیں تو کچھ ثابت کالی مرچے ہم نے ایٹ کر دی تھی یہاں پیسی ہوئی ہیں ہمارے پاس ہاپٹی سپون اور ایک ٹیبس پون بر کے ہمارے پاس گرم ثابت جس میں لونگ پیسی ہوئی ہے ایک ٹیبس پون بر کے لال مرچے ہیں اور ایک ٹیبس پون بر کے ہمارے پاس گرم ثابت دنیا ہے نمک ہز بے ضرورت ہلدی ہافٹی سپون ہے اور ادرک ہم نے فریش ایٹ نہیں کی تھی تو یہاں میرے پاس ایک ٹیبس پون ادرک پیسے ہوئی تو یہ ایٹ کر دیتے ہیں دیکھیں جناب ساری چیزیں ہم نے ایٹ کر دی اس پرائنٹ پر ہم پانی ایٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم پانی تھوڑا زیادہ ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے پریشکککر میں نہیں بنانا اگر اپنے پریشکککر میں بنانا ہے تو اپنے دو گلاس پانی چنے کے دال کے لئے ایٹ کرنے کیونکہ کسر رہنی چاہیے دال میں اور نہیں تو one in half گلاس یعنی ڈیٹھ گلاس آپ نے پانی ڈالنا ہے پریشکککر میں اور باقی اگر اپنے ایسے بنانا ہو تو آپ نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں چیک کرنا ہے تاکہ جو چنے کی دالیں اس میں کسر رہنی چاہیے کیونکہ پتلی نہیں ہونی چاہیے بعد میں ہمارے شامی کباب انڈ میں خراب ہو جائیں تو اس لئے احتیاط ضروری ہے تو اس لئے میں پانی یہاں زیادہ ڈال رہی ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی آپ کے سامنے ہی اور یہ یہاں پر ہم اس پائنٹ پر کور کر لیں گے ہم نے فلم اون کر دی ہے جیسے ہی ہماری دال گلتی ہے اور چکن گلتا ہے تو پھر ملتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا چمچہ چلا لوں تاکہ یہ سب کچھ آپ اس میں رچ بس جائیں ویسے ہی اُبلتے ہوئے ہو جائیں گے لیکن تھوڑا سا چمچہ چلا لوں میں اس میں اور نمک اور میرچی اپنے ٹیس کی کوڈنگ رکھی گا لیکن اینڈ میں جو مسال ایڈ ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں اس پائنٹ پر کور کرنے لگی ہوں تو جناب یہ ہوگیا کور اس پائنٹیں کچھ دے پار پانی یہاں پر خوش ہو چکا ہے اور ہمیں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہماری جو دالیں وہ کتنی گلی ہوئی ہونی چاہیے آپ کو بیک سائٹ شور سنائی دے رہا ہوگا میری لسی کی بھی مشین لگی ہوئی ہے اور اپنے دونے والی بھی واشن مشین لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے سوری تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کتنی ہونی چاہیے کسر تھنڈی ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دالیاں پر تھنڈی ہو گئی اور یہ دیکھیں اندر یہ والی کسر ہونی چاہیے تو ابھی جو ہمارا پانی بچہ ہے دال میں اور چکن میں تو اس کو بس ہماری جو چکن ہے وہ بھی گل چکا ہے اور جو دال ہے بس ہمیں اتنی چاہیے بس یہ پانی ہم نے تھوڑی فلم تیز کر دیا تاکہ یہ بالکل جلدی سے ڈرائ ہو جائے تو پھر یہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کا ویٹر جب ہم بریڈی کریں گے اور باقی مثالیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر یہ میں نے چکن میش کی ہے تھوڑا اس میں میں نے چنے کی دال بھی کی ہے لیکن پہلے آپ چنے کی دال کیجئے گا ہم یہاں پر امام دستے میں ہی کوٹیں گے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی ڈیولپ ہوتا ہے بہت ہی زبردست آتا ہے میں ہر ویک بناتی ہوں پچھلے ویک بھی میں نے بنایا تو میرے پہلے سے بھی ریسپی موجود ہے شامی کباب کی تو مینے کا چلے آپ سے دوبارہ سے شیئر کر دی ہی سٹورن سٹائل میں تو یہاں پہ چکن ہے تو اس کو ہم اٹھیں گے اس سے پہلے ہم چنے کی دالیں اس کو میش کر لیتے ہیں ہم سارا کچھ میش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بیٹر ریڈی ہوگا سارا تو آپ کے سامنے ہی کباب بنا کے تو پھر دکھاتے ہیں کتھیں زبردست قسم کی ریسپی بنتی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست قسم کی میش ہو چکی یہ صرف دال تھی تو باقی سارا کچھ کر کے پھر میں ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کٹ لیا اور ابھی میں یہاں پر انڈا ایڈ کر دوں گی اور مسالے بھی ایڈ کروں گی آپ کے سامنے جو میں نے بڑا کہ میانڈ میں ڈالوں گی میں مکسر کے مسال ایڈ کر کے دکھاتے ہیں بند کر یہ دیکھیں انڈا میں نے اس میں ایڈ کر دیا لیکن مجھ سے ویڈیو تھوڑی سکیپ ہو گئی ہے یہ جو میرا کیمرہ میں نے اسی سے ہوئی ہے تو اس کو میں ریڈی کر کے کیوں والے ایڈنے سے اس کی بینج ہو گیا یہ دیکھیں اس میں ایڈے اس قصد آنیا کے مجھ سے روے گیا یہ دیکھیں میں آپ کو مل��ے میں نے آپ کو دے کچھالحتی وسیط کے берہ ایڈوں میں ڈالنے سے پہلے آپ نے کہا کے پر ایڈے میں انہ operators روائے میں35 سیں کہ میرے وفتوں اور مرچی ایڈ نے دیکھیں کنم آم Antar política میں فتوں گیا میں نے کہا کہ کچھ دیا یا جاپیڑ پر میں فتی دیفظہ وبBER کھوٹا ہوا دنیا ہے ہاف ٹی سپن میرے پاس ریڈ میرچے ہاف ٹی سپن میرے پاس حلدی ہے ایک ٹی بل سپن میرے پاس یہاں پر ہے گرم سالہ اور ہاف ٹی سپن میرے پاس بلیک پیپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ اٹ کرنے لگی ہم اس میں تو جناب یہ اٹ کر کے اچھی طریقے سے مکس کر کے تو بس بنا رہے ہیں کباب یہ دیکھیں میورز میں نے اس ٹری میں اٹ کی اور اس کو اچھی طریقے سے یہاں پر ہاتھ سے دبا دبا کے بلکل سٹکے یہ ہٹ بھی نہیں رہے اس طریقے سے میں نے سٹکے اور اس میں میں نے کوئی گریسنگ نہیں کی اوائل نہیں لگایا میں نے اس میں تو میں اس پرنٹ پر یہاں دیکھیں آپ کے پاس کٹر اس سے کر سکتے ہو کپ اس سے کر سکتے ہو گلاس سے کر رہی ہوں تو میں اس کو یوں دبا کے بنا لوں گی ہم نے گلاس سے یہاں پر کٹ کر لی ہیں تو ان کو ہم ہٹاتے ہیں اس کے سائیڈوں سے ہم ہٹا لیں اس پلیٹ میں اٹ کریں گے اسی طریقے سے اور پھر اپنے کباب ریڈی کر دیں گے اگر آپ نے ہاتھوں سے کر سکتے ہو میرے ہاتھوں سے بھی بہت سارے بنائیں تو میں نے کہا چلیں یوں آپ کو دکھاتے ہوں جناب ہم نے سائیڈوں سے ہٹا لی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں سائیڈوں سے ہم ہاتھ سے ٹھیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ زبردست سے اب ان کو بھی سائیڈ سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اٹ کر کے ٹرے میں تو ایسی کباب ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے شامی تو ہم نے بہت بنائے ہیں یہ ہم جو عام بناتے ہیں وہ ہیں یہ ریسٹورن سٹائل بنائے ہیں یہ میں نے کہا چینج ہونا چاہئے تو آج بنا رہے ہیں ہم تھوڑا سا چینج بنا رہے ہیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے دبایا ہے یہ نہیں کہ میں نے بلکل ایسی رکھ دی ہیں یہ دبا کے آپ نے ایسے تو آج بنا رہے ہیں چکور سٹائل میں اگر آپ کا کیمہ زیادہ خوش ہو گیا تو آپ ایک انڈا یا انڈے کی زردی ایڈ کر سکتے ہو تو آپ اپنے بیٹر کو دیکھئے گا کہ وہ کیسا ہے ٹھیک ہے ایک انڈا ایڈ کر دو یا انڈے کی زردی تو یہ چکور بنا لیں گے آج ہم ہم دیفرنٹ سٹائل میں بنا رہے ہیں تو اس کو میں نے اچھی طریقے سے دبایا ہے یہاں پر یہاں پر اٹھا دیں آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں جناب اور یہ دیکھیں یہاں ہم ایڈ کرنے لگی ہوں تو آپ کو سارے ریڈی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں میں نے اوئل رکھ دیا اوئل گرم ہو چکا ہے اور یہاں ہم بنانے لگیں کچھ کباب میں نے پہلے سے پھینٹ دیا تھا ایک انڈا میں نے کباب کے اندر ہی بیٹر میں ایڈ کر دیا تھا اور ایک میں اوپر سے ایڈ کر دوں گی یہاں دیکھیں انڈا لگائیں گے اور پھر ایڈ کر دیں گے یہاں ہم شیل فرائی نہیں کر رہے ڈی فرائی کر رہے ہیں یہ ویٹ کر دیں گے تو میں بنا کے آپ کو ریڈی کر کے دکھاتے ہوں اپر میں نے پھلٹ لیا اور دوسرا ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے نیو بنائے ہوئی چکور سٹائل میں تو یہ دیکھیں ہے نا کتے زردست کسی کے تو اس کو پھلٹ لیتے ہیں آپ کے سامنے ہی اور ان کے ساتھ میں نے چٹنی ریڈی کیے تو میں نے دوسری چٹنی بنایا املی اور الوہارے کی تو وہ ہم ایڈ کر کے کھائیں گے بہت زردست اور یمی قسم کے کباب بنیں جناب میں یہاں پہ ڈشاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں اور پھر آپ کو کھا کے بھی دکھاتے ہوں کہ کیسے لگ رہے ہیں جناب ہم نے تین اسٹائل میں کباب بنائے ہیں یہ ریسٹورن سٹائل ہے یہ ہم نے چکور ڈپل اسٹائل اور یہ جو عام ہم بناتے ہیں تو بہت زردست یہ میکسم کے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہیں تو میں نے یہاں پر بنا کے بھی آپ کو دکھائی تو کھا کے بھی کھا کے دکھاتے ہوں کہ کیسے بنیں یہ دیکھیں ہے نہ کتنے مزے کی زبردست کی زبردست کی یمی سے کباب تو مجھے یہ چٹنی پسندیں رائیتے بھی پسند ہیں مجھے پر اتنا دل سے نہیں جتنے اس کے ساتھ مجھے یہ پسندیں کھا کے دکھاتے ہوں کہ کیسے بنیں ہم بہت زبردست جناب یہ کباب میں ہفتہ دس دن کے لیے لازمی بناتی ہوں اور ہر بار بناتی ہوں جس ختم ہوتے تو ایک دن کا وقفہ ہوتا ہے ورنہ لازمی بناتی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت ہی پسندیں بہت زبردست اور لازمی ہونے چاہیے بچوں کے گھر میں کیونکہ لنچ بھی بعض اوقات ہم اس سے دے دیتے ہیں اگر گھر پہ لنچ ریڈی نہ ہو تو بس جٹ پٹ سے ہم نے کباب نکالی اور سینڈوچ بنا کے دے دیئے سینڈوچ میں اکر میں یا برگر بنا کے دے دیئے تو بہت ہی زبردست یمی بنتے ہیں ایسے بھی تلکے دے دیں جیسے ابھی مہنے تلے ہیں تو کتنے یمی ہیں کتنے زبردست ہیں ریسٹورن سٹائل بنے ہیں ہمارے زبردست قسم کی کباب ریڈی ہو گئیں ہم نے تین طرح کی کباب آپ کو بنانا سکھایا ہے بہت ہی زبردست یمی قسم کی ریسپی ہے تو یہاں میں نے آپ کو یہ کھا کے بھی دکھایا ہے بہت ہی زبردست یمی بنے باقی بھی بن رہے ہیں کچھ میں نے بنانے کے لئے رکھے ہیں تو یہاں ریڈیو گئیں یہ میری علو بحاری املی کی چھٹی میرے پیچ پہ موجود ہی اور میری اس کی نیو ریسپی بنائی ہے کل تو وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی لازمی دیکھیں جا بہت ہی زبردست بہت ہی یمی ہیں تو اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک شر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے پیچ پہ نہیں ہوں تو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو